پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے گارڈنز کی جانب سے مکس مارشل آرٹس لیگ کی افتتاحی تقریب کا انقاد لاہور میں کیا گیا جس میں ایم ایم ای فائٹرز کے علاوہ شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی افتتاحی تقریب میں سی ایو ایسے گارڈنز شویب افضل ملک نے ریبن کاٹ کر لیگ کا باقاعدہ افتتاح کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی نوجوان صلاحیتوں سے بھرپور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں اس مقصد کے لیے یہاں ایسے گارڈنز میں ایم ایم ای کلب موجود ہے جہاں پر فائٹرز کی ٹریننگ کی جاتی ہے پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ مکس مارشل آرٹس میں ہم یہ لیک بنا رہے ہیں چاروں صوبوں میں ہم لوگ اس طرح کے ٹرائل رنز کریں گے وہاں سے لوگ سیلیکٹ کریں گے اور پھر پاکستان کی رینکنگ سسٹم وہاں سے شروع کریں گے اس کا دس ایس فرس ٹائم پاکستان انچارج ایس اے جی ایم ایم ای عظیم اجاز کا کہنا تھا یہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے اپنی صلاحیتیں منمانے کا ایک اور اچھا موقع ہے لاہور کراچی اور اسلام آباد میں ٹرائلز کا افتتہ ہو چکا پاکستان کے تمام فائٹرز اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں بڑا مزہ آ رہے ہیں کافی انگیجڈ ہے اور یہ ایم ایم ای جو ہے نا ایسے گارڈنز ایسی گروپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان لوگ نے یہ پلاتفورم اپرچونٹی دیا ہے اور میں صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھتے جائیے مزید بہتر ہوگا وہ دن انقریب ہے کہ انٹرنیشنل فائٹرز یہاں پہ آئیں گے ہمارے لیگ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں سپانسرشپ اور انڈوسمنٹ کا کلچر ہے اور اس کمپیرڈ تو آدھر کنٹریز ایسے گروپ کا مقصد ہی ہے کہ ایم ایم ای کی گیم کو پورے پاکستان میں پروموٹ کیا جائے ایم ایم ای کے فائٹر کو وہ چیز نہیں ملتی جو باقی کھیلوں کو مل رہی ہے پاکستان میں اور وہ جو خواب ہم نے ایک یعنی کے ایم 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 فائٹر کے لیے دیکھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج پورا ہو رہا ہے دو ظاہری بات ہے ہم بہت زیادہ خوش ہیں میں اسلام آباز سے آیا ہوں ایسے جیوال نے بہت اچھا ایونڈ کرویا ہے ایلیٹس کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور میرا اپنن اتنا ٹاف نہیں تھا ٹرائز میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہم ایسے گارڈنز کے بہت مشکور ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایک اچھا موقع مل رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا